تو آپ کے پاس تیتیس لاکھ ساٹھ ہزار پیا آپ کو دس پیر کومن کے دس پیر سے آپ کو تیتیس لاکھ ساٹھ ہزار پیا پر یئر آپ کو آنا شروع ہو جائے گا کومن کا ایک پیر دوستو بنتا ہے چودہ ہزار کا ٹھیک ہے اور ایک پیر سال کے آپ کو منیمم کلچ دو دیتا ہے بارہ کلچ دیتا ہے جب یہ فری ہو جائے گی تو پھر ٹھیک دس دن کے بعد آر دس دن یا بارہ دن کے بعد اس نے دوبارہ سے اگلے شروع کر دینے ہیں جب ایک پیر کے ساتھ چار بچوں کے ابلی لی تو یہ سال کے آپ کے پاس 48 بچے ایک گورڈین کومن گورڈین سال کے 48 بچے آپ کو دے سکتی ہے تو دس پیر جو ہے آپ کو ایک چودہ زار کا پیر ہوگا تو وہ دس پیر آپ کو بائے کرنے میں آپ کو ایک لاکھ چالیس دہزار پے کے آپ کے پرچیزنگ ہوگی تو جب آپ نے اس کے دس پیر لینے ہے تو آپ کو چالیس بینگلیز کے پیر چاہیے ہوں گے تو چالیس بینگلیز کے پیر آپ کے اب کومن کے دس پیر لگا ہے دس پیر آپ کے کتنا کھا لیں گے ایک مینے کا کتنا کھا لیں گے اب یہ تیس لاکھ ساٹھ زار کو آپ ڈیوائیڈ کرنے بارہ پر آپ کے بارہ مینے سال کے اور میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جس صاحب کو کوئی پرابلم ہے بریڈ لینے میں پرابلم ہے یا اس کو فوسٹنگ کرنے کا عمل نہیں آتا تو وہ مجھے فون کرے میں آپ کو فری آف کاسٹ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں فری آف کاسٹ آپ کو بتاؤں گا السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھٹھا کہوں گے میں ہوں آپ کا دوست نظام الدین دوستو لاس ویڈیو میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میری نیسٹ ویڈیو کو ٹاپک ہوگا کہ گولڈین میں فیزی بلیٹی کس طرح بنائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے گولڈین کا کام سٹارٹ کرنا ہے گولڈین کی بریڈ لینی ہے تو وہ ذری بات ہے سب سے پہلے فیزی بلیٹی تو بنائے گا اس کے بعد بریڈ لے گا فیزی بلیٹی لبڈ میں بہت زیادی فیزی بلیٹی بنی ہوئی ہیں لبڈ میں لوگوں نے یہ بتایا کہ یار اتنے کا پیر لیں تو سال بعد اتنے کا پروفیٹ ہوگا اتنے بچے آئیں گے اور اتنے طرح پروفیٹ کھما سکتے ہیں اسی طرح گولڈین میں بھی ہم فیزی بلیٹی بنا لیتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ گولڈین کی لو موڈیشن جو ہے سب سے کم موڈیشن جو ہے وہ کومن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کومن کا ایک ہے ریڈی تو فرس بیڈ جو پیر ہے وہ آپ کو چونہ دار کی نینج میں مل جاتا ہے اچھا پیر اچھے بریڈر سے میں کبھی بھی نہیں آپ کو کنگا کہ آپ مدلکہ ہلکی کوالیٹی کا بڑھت لیں آپ اچھی کولڈی کا بڑھت لیں کیونکہ جب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اچھے طریقے سے کام سٹارٹ کریں گے تو آپ اچھے بریڈرز hesitation پیر لیں اور اچھی کالیٹی کا اس کے stance دکھیں گو اس کے کلر دیکھیں اس کے کلر میں شاپنس ہونے چیار کیونکہ گئی مہم ہے اور اس کا کلر شارپ ہوگا کلر خوبصروت ہوں گے تو یہ اچھی بریڈ کریں آپ کا آپ کا بھی آگے کلر شارپ کی آئیں گے اچھا اب میں نے ایک فیزی بیٹی کومن پر بنا رکھی ہے کومن کا ایک پیر دوستو بنتا ہے چودہ ہزار کا ٹھیک ہے اور ایک پیر سال کے آپ کو منیمم کلچ دو دیتا ہے بارہ کلچ دیتا ہے اب وہ بارہ کلچ کس طرح دیتا ہے لوگ بڑے پریشان ہوں گے یہ سن کے کہ یار یہ ایک گولین کا پیر بارہ کلچ دیتا ہے اور یہ ہم وہ اس طرح لیتے ہیں اب میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں اس ٹاپ ویڈیو میں کہ گولین نے جب اڑے دے دیتے ہیں جب اس نے اپنا کلچ کمپلیٹ کر رہا تو ہم نے اس کے ایک اٹھاگے ہم نے فوسٹر کر دیتے ہیں بینگلیز کو اور جب ہم جس دن اس کے ایک اٹھا گے فوسٹر بینگلیز کو کر دیتے ہیں تو یہ گولین ہو جاتی ہے فری جب یہ فری ہو جائے گی تو ٹھیک دس دن کے بعد آٹھ دس دن یا بارہ دن کے بعد اس نے دوبارہ سے ایک لے شروع کر کر لے گئی پھر اس نے چھ ساتھ اٹھا دینے یا آٹھنے اٹھا دے گی یہ تو آپ کے پاس جو ایوریس لی جاتی ہے کہ ڈیرڑ می نے میں دو مینے میں آپ کے پاس تین کلچ آ جاتے ہیں ان کے مطلب اس دن کے پاس ان کا اپنے انٹے اٹھا لینے ہڑیس دن کے بعد اس دن کے باتنے انٹے لائیں ہڈ بیس دن کے پاس اپنے انٹے اٹھا لیں تو سال کے جو ایوریج لی جاتی ہے ہم بارہ کلچ اس کے منیمم جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں اس کے کلچ سال کے اچھا اب میں نے جو بنا رکھی ہے وہ گولڈین کا ایک پیر جو ہے وہ چوتنہ دار کا ہے اب اس کے بارہ کلچ لیے تو آپ ایوریج لگا لیں میرے پاس جو ایوریج آتی ہے وہ تک وقت چار بچوں کی ہے پر پیر آہ کبھی تین آگے کبھی چار آگے کبھی پانچ آگے کبھی چھے آگے میں چھے کنسیڈر نہیں کبھی کر رہا ہے میں پانچ کنسیڈر نہیں کر رہا نے تین بھی کنسیڈر نہیں کناہ چار بچوں کی ایوریج لے رہا ہوں ایک پیر کے ساتھ چار بچوں کے ایوری جم لے لیتا ہے جب ایک پیر کے ساتھ چار بچوں کے ایوری لیتا ہے سال کے آپ کے پاس فورٹی ایٹ بچے ایک ماردیمنٹ سال کے فورٹی ایٹ بچے آپ کو دے سکتی ہے آپ کو بریڈ لینے آنی چاہیے آپ کو وہrie واپس کیriersون کا پوسرس آنا چاہیے اگر آپ فاسترن کے پوسرس میں کمپلیٹ ملک ایکmakerرد ہیں اور آپ بریڈ لینے بھی بھی ایکسپرٹ ہیں تو آپ سال کے ایک common golden سے آپ 48 بچہ لے سکتے ہیں اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پٹھے سیل کرتے ہیں آپ پٹھے سیل نہ کریں آپ ان کو بڑھا کر کے ان کو پیر بنا کے سیل کریں اور پیر میں ناکو بتایا چودہ زیادہ کا ہے تو فورٹی ایٹ بچے جو ہیں اگر فرص کریں ہم فی بچہ سیل کرتے ہیں تو ساتھ زیادہ کا بچہ بنا ہم ساتھ زیادہ کا بچہ لگا لیتے ہیں ساتھ زیادہ کا بچہ جب بنتا ہے تو وہ تقبل آپ کا پر 31000 کے کے بچے سال کے 34000 کے بچے کومن گولڈی نے آپ کو سال کے 30000 کہ تیس یزار کی بچے کومن گولڈی نے آپ کو دیا ایک پیار میں اب ہم اگر فرض کرد سیا ¿ ہے؟ تو دس پییر جو ہے آپ کو ایک چوتہ زیار کا گر پیر ہوگا تلا دس پیر آپ کو بائی کرنے میں آپ کو 1 40000 پئی ایک پرچیزنگ ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے ایک آہ کومن کا پیر ہوگا تو اس کے ساتھ چار بینگلیس کے پیر چاہیے آپ کو تو جب آپ نے اس کے دس پیر لینے ہے تو آپ کو چالیس بینگلیس کے پیر چاہیے ہوں گے تو چالیس بینگلیس کے پیر آپ کے اگر فرس کریں ایک پیر بارہ سو بارہ سوکر لگا لیں تو آپ کو فورٹی ایٹھ آزنڈ کے آپ کو بینگلیس کے پیر آپ کے چالیس پیر فورٹی ایٹھ آزنڈ کے بینگلیس کے پیر آ دیں گے اب آپ نے فورٹی ایٹھ آزنڈ بینگلیس میں انویسٹ کر دیا اور ایک لاکھ چالیس ہزار آپ نے گولڈین میں انویسٹ کر دیا اب سال کے بعد اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں تو کیا آئے گا تو اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک گولڈین کا جو پیس ہے وہ آپ کو فورٹی ایٹھ بچے دیتا ہے تو جب دس گولڈین کے کومن کے پیر ہوں گے تو وہ آپ اس کے حساب سے جب آپ دس پیر کی کلکولیشن کریں گے جس جو کلکولیشن میں نے اپ کو بتایا جب سال میں مجھ کریں گے تو آپ کے پاس تیس لاکھ ساٹھ ہزار پیان آپ کو دس پیر کومن کے دس پیر سے آپ کو تیس لاکھ ساٹھ ہزار پیان پر ییر آپ کو آنا شروع ہو جائے گا اب کومن کے دس پیر لگایا دس پیر آپ کے کتنا کھا لیں گے ایک مینہ کا کتنا کھا لیتے ہیں اب یہ تیس لاکھ ساٹھ لار کو آپ ڈیوائیڈ کرنے بارہ پی 병ار مینہ سال کے تو آپ کو پر ییر آپ کو عمدنی آپ پر منت تھا آپ کی آمدنی آپ کے سامنے آگئی تو یہ تو فیزی بیٹی میں چار بھی بناتا ہوں اس کا چار میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا اپنی ویڈیو میں تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ چار کو ہم نے کس طرح کیا ہوگا اچھا اب اسی طرح یہ تو ہوگئی کومن کی ورکنگ اب اسی طرح لٹینو جو ہے وہ اٹھارہ زار کا پیر ہے اب جس طرح جس طرح پیر کی پرائس بڑھتی جائے گی تو آپ کی ناکو سے اٹھے لے سکتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اندر سے ایک انرجی آئے گی یا słu ст as my لٹینو زیدے سکتا ہوں لٹینو بھی اسی طرح بڑھ کرتی کرنا ہے پھر آپ کے اندر ایک اور موٹیویشن آئے گی آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہوگی کے یار مہترینے یا سیلور گاللنften ناؤں مالزہ ملو گل جو بلو گولڈی اس کے چھے بچے ہیں اور میں وہ ایک پراؤگرس دکھاؤں گا اس پراؤگرس میں آپ کو نظر بھی آ جائیں گے کہ بلو گولڈی نے چھے بچے نکالے ہوئے ہیں اور الحمدللہ وہ کنٹینوزی چھے بچے نکال رہی ہے اچھا اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں لٹینوں کا پیر اٹھارہ زار کا ہے تو ہم وہی سال کے بارہ کلچ اسے لیں گے اور چار بچے ایوریج لیں گے تو فورٹی اٹھ بچے آجائے گا جب فورٹی اٹھ بچے آئے گا تو اٹھارہ زار کا پیر ہے نو زار کا ایک بچہ بکے کا آپ کا تو اس کو اگر ہم سال کے کلکولیشن کریں گے تو تالیس لاکھ بیس ہزار آپ کا لٹینوں آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے دس لٹینوں کے پیر اگر آپ کے بس لگے ہوں تو فورٹی تھری لیکس ٹونٹی تھاؤزنڈ جو ہے نا آپ کا بنتا ہے سال کا بینگلیس کے پیر اتنے ہی لگنے چالیس ہی لگنے کیونکہ دس پیر اگر کومن کے لگے ہوں گے تو بینگلیس کے پیر بھی چالیس ہی لگنے فورٹی اٹھ تھاؤزنڈ پہلے بھی ہم نے فورٹی اٹھ تھاؤزنڈ کے لیے تھے اور اب بھی ہم فورٹی اٹھ تھاؤزن کے لیں گے تو اگر آپ نے دس پیر کومن کے لگائے ہوئے ہیں یا دس پیر آپ نے لٹینوں کے لگائے ہوئے ہیں تو اس کو مرج کر لیں جب مرج کریں گے تو یہ ایک اچھی خاصی ہیوج امانٹ بن جائے گی اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو بریڈ لینی آنی شایئے اور میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جس صاحب کو کوئی پرابلم ہے بریڈ لینے میں پرابلم ہے یا اس کو فورٹنگ کرنے کا عمل نہیں آتا تو وہ مجھے فون کریں میں آپ کو فری آف کاسٹ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں فری آف کاسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فورٹنگ کا عمل کیسے کرنا ہے آپ نے ان کے انڈے اٹھا کے فورٹر کیسے کرنے ہیں اور ان سے بریڈ کیسے لینی ہے سکسکسولی بریڈ لیں گے تب آپ بزنس کر سکیں گے جب آپ سکسکسولی بریڈ نہیں لیں گے تو آپ یہ بزنس نہیں کر سکیں گے تو اچھا یہ تو ہم نے کرلی کومن میں اور لٹینوں میں بات اچھا جب آپ کومن سے بریڈ لیں گے نا پھر وہی بات کہ آپ کے اندر ایک موٹیویشن آجے گی آپ کے اندر انرجی آئے گی کہ یار میں بلو گولڈین کیوں نہ لگا ہوں بلو گولڈین کا منیم پیر جو ہے وہ پچیس ہزار کا ہے یہ چودہ ہزار کا اٹھارہ ہزار کا لٹینوں کا پیر ہے اور بلو گولڈین کا پیر پچیس ہزار کا ہے تو اس کی کلکوریشن آپ خود ہی کریں جو میں نے فارمولا آپ کو بتایا اسی فارمولی پر آپ کلکوریشن کر کے ساتھ تب کر لیں تو وہ فگر جو ہے وہ میں خلال ساٹھ لاکھ سے میرا خیال ہے کہ وہ ساٹھ لاکھ سے اوپر جائے گی تو یہ مطلب کے فیزیبلیٹی رپورٹ ہے اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ یار ایک پیسیس کے اوپر مطلب کے ڈائمنڈ فنچ کے اوپر یا سٹار فنچ کے اوپر میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے اگر سٹار فنچ لگا نہیں تو ساری سٹار لگا ہے نہیں ایک 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 دو پیر لگیں لیکن مین آئٹم آپ گولڈین کو رکھیں اس کی وجہ ہے کہ گولڈین ایک کمرشل آئٹم ہے گولڈین میں ہی کمائی ہو سکتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سپورٹنگ فنچ جو ہوتی ہے سٹار ہو گیا ڈائمنڈ ہو گیا آؤل ہو مارکٹ میں کسی کی بھی پرائس اب جا سکتی ہے لیکن پھر وہی بات گولڈین کی پرائس گرنے والی نہیں ہے گولڈین کی پرائس کبھی نہیں گزتی میرا دس سال کا ایکسپینس ہے گولڈین کی پرائس نیچے نہیں آتی گولڈین کی پرائس اوپر جاتی ہے لیکن گریجولی آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے ایک دم شوٹ نہیں کرتی اور ایک دم شوٹ کر کے نیچے نہیں آتی تو یہ میرا آج کی ویڈیو تھی فیزیبیلیٹی کے اوپر تو نیکس ویڈیو جو میری ہوگی وہ ہوگی کہ گولڈین کے بچوں کو آپ نے جب گولڈین کے بچے آپ بینگلیس کو دیتے ہیں تو سم ٹائم ہی ہوتا ہے کہ آپ صبح آپ نے بہت کھولا تو بینگلیس کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو گیا یا بچہ کوئی باہر گرا ہوا آپ نے اس کو رسکیو کیسے کرنا ہے اس بچے کو ہینڈ فیٹ کیسے کرانی ہے یہ سارے عمل آپ کو آنے چاہیے یہ سکھانے یہ سکھانے کی باتیں ہیں تو میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اگر بچہ کوئی مدلہ کے بینگلیس بیٹی ہے اور آپ نے بوس کھولا اور بینگلیس نے چھلانک باہر ماری اور اس کے پاؤں کے ساتھ چپک کے بچہ باہر آ گیا آپ نے اس کو رسکیو کیسے کرنا ہے تو وہ رسکیو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یار وہ پورٹ اس کا خالی ہے ہے وہ زیاری بات ہے جب رسکیو تو آپ نے کر لیا اب وہ پورٹ کھا لیا اب اس کو اپنے فیڈ کیسے کرانی ہے ہینڈ فیڈ کیسے کرانی ہے یہ بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارا جو ٹاپک ہوگا یہ میری نیکس ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ اور اگلے آنے والی ویڈیو کا میرا انظار کیجئے گا اور میں آپ سے جاتا ہے وقت یہ روکیسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں تو آج اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے میں آپ سے اجازت ہوں گا بہت شکریت اسلام علیکم